اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم قال اللہ تعالی ان فقیر کے دروس میں ایک درس بھولک المرام کا بھی ہے اور یہ کتاب اس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس کتاب کے معالف اسی طرح سے ان کی صیرت کتاب کے متعلق آپ شیخ آمیر صاحب سے سنے چکے ہوں گے اسیلی مزید اس کے دوروں نام مناسب نہیں ہے کیونکہ کورس بھی مکمل کرنا ہے اور ٹائم بھی کم بچا ہے کسی وقت میں انشاءاللہ اگر موقع رہا تو بیان کر جائے گا لیکن جو اصل موضوع ہے اس کو شروع کریں انشاءاللہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ جو ابتداء ہے وہ کتاب السلاح سے ہے کتاب السلاح باب المواقید اور اس کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ شیخ محترم نے بہت ساری چیزیں مقدمہ کی طور پر نماز مواقید کی مطالق بیان کر دیا ہے ایسا یہ یعنی بیان کر دیا ہے شیخ نے تو تمام چیزیں بیان نہ ہو چکی ہیں اسی لئے حدیث اور اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کر جائے گا کتاب السلاح نماز کی کتاب سلاح اصل لوگت میں دعا کو کہتے ہیں اور اسلاح میں کہتے ہیں وہ مقصوص عبادت جو مقصوص اقوال اور افعال پر مشتمل ہیں تکبیر سے شروع ہوتی ہے اسلام سے ختم ہوتی ہے نماز کی تعریف لوگت میں دعا کو کہتے ہیں مقصوص افعال اور اقوال پر مشتمل عبادت جو تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور اسلام سے ختم ہوتی ہے نماز ایک عبادت ہے جس میں اقوال بھی ہیں اور افعال بھی ہیں اقوال جسے تکبیر ہے صرفاتحہ وغیرہ وغیرہ اور افعال رکو سجدہی افعال ہیں تو وہ عبادت جو مقصوص افعال اور اقوال پر مشتمل ہیں تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور اسلام سے ختم ہوتی ہے تکبیر اور تحریمہ رکن ہے اس کے بغیر نماز مناقض نہیں ہوتی اور اقتصام سلام سے ہوتا ہے تحریم والتکبیر والتحریم والتسلیم آپ نے فرمایا کہ نماز کی تحریم یعنی نماز میں آدمی جب ہوتا ہے تو ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہ تکبیر اور جس چیز سے آدمی نماز سے باہر ہو جاتا ہے وہ ہے السلام والتحریم والتکبیر والتحریم والتسلیم نماز کی فضیت وغیرہ یہاں پر بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سب لوگ پڑھے ہوں گے سنے ہوں گے یہاں پر جو مقرر ہے وہ چیزیں بیان کی جاری ہیں باب المواقیت مواقیت میکات کی جمعہ مواقیت میکات کی جمعہ میکات سمراد وقت اوقات اور یہاں پر جو مراد ہے وہ وقت جو اللہ رب العالمین نے نماز کو آدھا کرنے کے لئے متعین کیا ہے میکات یا مواقیت سمراد وہ اوقات جو اللہ رب العالمین نے اس فریضے کو آدھا کرنے کے لئے متعین کیا ہے یعنی مقصوص اور متعین وقت جو اللہ رب العالمین نے اس فریضے کو آدھا کرنے کے لئے کیا ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے میں نماز نہیں ہے بلکہ مقصوص اوقات ہیں مغرب کا وقت ہے عشاء کا وقت ہے زہر کا اثر کا تو اس کے مقصوص اوقات ہیں ہر وقت میں نماز فرض نہیں ہے بلکہ مقصوص اوقات کے اندر فرض ہے تو مواقعیت سے مراد مقصوص اوقات مقصوص وقت جو اللہ رب العالمین نے اس نماز کو آدھا کرنے کے لیے ہمارے لئے متعیر مقرر کیا ہے اور اس سے پہلے شروط الصلاة جو شیخ محمد ویب اللہ کی کتاب تھی جس کے اندر ہم سب نے پڑا تھا نماز کی شرطیں تفصیل سے اس میں گزرا اور نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے وقت کا داخل ہونا اگر کوئی شخص مغرب کی نماز سورج غروب ہونے سے پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس نے وقت سے پہلے پڑھی ہے تو نماز کے اوقات یہ نماز کی شرائط میں سے ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز کو ہم نے وقت مقررہ پر فرز کیا ہے یعنی اس کے خاص اوقات ہیں جس طرح حج کے خاص اوقات ہیں ان مہینوں کے علاوہ حج نہیں ہوتا ہے اگر کسی نے محرم کے اندر حج کیا یا ربی الاول میں یا ربی الااخر میں اس کا حج منقل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ حج و اشورم معلومات حج کے مقصوص مہینے ہیں مقصوص مہینے ہیں تو ایسی نماز کی بھی مقصوص اوقات ہیں پہلے حدیث انا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ بن عمر من عاص یہ مشہور صحابی ہیں اور صحابیٰ کرام میں جو عبادت غزار صحابیٰ تھے ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک دن روزہ رکھتے یعنی اللہ کے رسول کی کہنے پر اور ایک دن افتار ہی کرتے اور قرآن کو بھی بہت قسل سے پڑھتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے بعد شکایت کی گئی کہ وہ اپنے گھر کا خیال نہیں لگتے یعنی اسمانہ یہ مطلب ہے اور عباد میں ہی لگ رہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ معینے میں پڑھو فریجی کو یہاں تک کہا کہ ایک ہفتے میں پڑھو اور اس کی اوپر مت پڑھو یعنی قرآن کو قصد پڑھتے روزہ رکھتے تھے ان کی کنیت ہیں ابو عبداللہ ابو محمد ابو محمد ان کی کنیت ہیں ابو محمد ان کی کنیت ہیں اور بھی کنیت بتائی گئی ہے لیکن ایک قولی ہے کہ ابو محمد ان کی کنیت ہے افات 63 حجری میں افات ہوئی ہے یعنی جو حدیث ہے ان کا ترجمہ کہیں کہیں بیان کر دیں گے کہیں کر مشہور جو صاحبیوں کو ان کا کیونکہ مقصود کیا ہے ترجمہ اور اس کے مفہوم اور اس سے مسائل جو مستمد ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول سے سانسو کے قریب آدی سے روایت کی ہیں سانسو کے قریب آدی سے روایت کی ہیں فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاز فرماتے ہیں یہاں پر رضی اللہ عنہمہ کا کیونکہ عبداللہ بن عمر بن عاز بھی عبداللہ بھی صاحبی ہیں اور ان کے والد بھی کیا ہیں صاحبی ہیں جب دونوں باپ اور بیٹے صاحبی ہوں تو رضی اللہ عنہمہ اللہ دونوں سے راضی ہوں اگر اکیل ہے تو رضی اللہ عنہم انہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت و زہر ازازالت شمسو زہر کا وقت جبکہ سورج ڈل جائے مغرب کی طرف یعنی یہاں پر نمازوں کے عوقات بیان کی جا رہے ہیں کہ نماز کے عوقات کیا ہے اللہ کے سورج بیان فرمائے ہیں ایک تو عملی طور پر اور ایک زبانی طور پر وقت و زہر ازازالت شمسو زہر کا وقت جبکہ سورج ڈل جائے جب بیچ آسمان میں ہوتا ہے وہ اس کو زوال کہتے ہیں جب تھوڑا سا پچھم کی طرف سورج جانے لگتا ہے تو ایسی سورج میں کہتے ہیں کہ سورج کیا ہوگا ہے زائل ہوگا ہے یعنی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ویسے سورج چلتا ہی رہتا ہے وشم سو تجری لی مستقل اللہ لیکن کہتے ہیں کہ جب بیچ آسمان میں پہنچتا ہے تو تھوڑی حرکت کم ہو جاتی ہے دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ سورج کیا ہے اپنی جگہ پر کھڑا ہے تو یہی کیا ہے اس کو زوال کہتے ہیں زوال کا وقت نماز ممنوع ہے تو جب سورج پچھم کی طرف مائل ہونے لگے تو یہاں سے زوار کا وقت شروع ہو جاتا ہے وکان زل لڑجل قطول ہی اور آدمی کا سایہ اس کے مثل ہو یعنی زوال کے بعد جو سایہ شروع ہوتا ہے وہاں سے وقت شروع ہوتا ہے زوار کا یہاں تک کہ آدمی کا سایہ اس کی مثل ہو جائے یہاں پر آدمی سے مثال دینا مقصود ہے ورنہ ہر چیز کا سایہ جب اس کی مثل ہو جائے تو زوار کا وقت ہے زوار کا وقت اس حدیث میں ابتداء اور انسیاں بیان کے گیا ہے کہ زوال کے شروع ہونے کے بعد جب آدمی کا یا کسی بھی چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے وہاں تک زوار کا وقت بکیتا ہے مثال کی طور پر سورج بیچ آسمان میں ہے تو اس گلاس کا سایہ اس کی نیچے رہے گا تھوڑا سا سورج پچھم کی طرف مائل ہوگا تو ایسی سورج میں وہ زوار شروع ہو گیا کیا ہو گیا زوار زوار کا معنی ہٹ جانا ہٹ جانا منسکل ہو جانا تو اس سورج میں سورج گویا کے بیچ آسمان سے ہٹ گیا زائل ہو گیا اب جیسی سورج پچھم کی طرف جائے گا تو اس کا سایہ بڑھنے لگے گا زوار کے بعد جو سایہ بڑھ رہا ہے یہاں سے زوار کا وقت شروع ہو گیا یہاں تک کہ سایہ اس کی مثل ہو جائے کس کے مثل ہو جائے اس گلاس کے یا ہر چیز کی مثل ہو جائے جب سایہ اس کی مثل پہنچ جائے گا تو اس صورت میں زوار کا وقت ختم ہو جائے گا تو یہاں پر اللہ کے رسول ہمارے وقت اور زوار کا وقت شروع ہوتا ہے جبکہ سورج زائل ہو جائے یعنی جبکہ پچھم کی طرف مائل ہو جائے کب تک رہتا ہے وَقَانَ ذِلُّ وَرَجُّلِ قَطُّوْ لِهِ اور آدمی کا سایہ اس کے مثل ہو جائے اس کے لمبائی کے برابر ہو جائے قطول ہی اس کے لمبائی کے برابر ہو جائے یہاں پر آدمی کی مثال سمجھانے کے لئے ہے ورنہ ہر چیز کے مثل جب سایہ ہو جائے گا تو اس وقت میں زوار کا وقت ختم ہو جائے گا یہ اکثر علماء جمہور علماء کے نزدیک ہی ہے کچھ علماء کے یہاں احناف کے یہاں زوار کا وقت جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے دبل نہ ہو جائے یعنی یہ گلاس اس کا سایہ ہوا پھر دبل گلاس کا سایہ ہو جائے ہر چیز کا سایہ جب دبل ہو جائے گا تو اس وقت میں وہ کیا وقت ہوگا زوار کا وقت ختم ہوگا اسی لئے اصر قرمان موقع پڑھتے ہیں ایک حدیث ہے لیکن علماء کے نزدیک ہے وہ حدیث ضعیف ہے جس میں یہ ہے کہ زوار کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے دبل نہ ہو جائے کہ دبل نہ ہو جائے مثلہ ہی مثلہ ایک رفض ہے کہ اس کے دبل ہو جائے لیکن وہ روایت ضعیف ہے وہ روایت کیا ہے ضعیف ہے اسی لئے احناف اصر قرمان موقع کر کے پڑھتے ہیں تو اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے ما لم یا حضر الاصر جب تک کہ اصر کا وقت حاضر نہ ہو اصر کا وقت کب حاضر ہوگا جب کہ آدمی کا سایہ اس کے مثلہ ہو جائے یہ جمہور علماء کیا آناف کیا جب آدمی کا سایہ دبل ہو جائے تب سے شروع ہوتا ہے ووقت الاصر ما لم تصفر الشمس اور اصر کا وقت جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے اس فرم نہ زد ہو جائے یعنی پینا ہو جائے اس طرح سے جب تک کہ اصر کا وقت جب تک کہ سورج پیلا نہ ہو جائے تب تک اصر کا وقت ہے لیکن یہاں پر اپتیدہ نہیں بتائی اپتیدہ نہیں بتائی اپتیدہ کہاں سے ہے جب آدمی کا سایہ اس کی مثل ہو جائے وہاں سے اصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے سورج زرد کب ہوتا ہے مثال کی طور پر ابھی سورج ڈوبتا ہے 6 7 23 پر ایسا ہے 7 21 پر 7 21 پر سورج ڈوبتا ہے ساڑھے چھے چھے کے بعد تھوڑا سورج کے اندر پیلا پر آنا شروع ہو جاتا ہے تو گویا کہ یہ وقت کیا ہے اصر کا آخری وقت اس حدیث کی مطابق ہے لیکن علماء کہتا ہے کہ یہ مقصود یہاں پر اس کا افضل وقت کب تک ہے جب تک کہ سورج پیلا نہ ہو جائے یہ افضل وقت ہے گویا کہ ابھی پہلا پہلا وقت ہے سورج اگر صاف شفاف ہے اصر کا وقت نسال کی طور پر چار بجے شروع ہوا اور پانچ بجے دیکھ سورج صاف شفاف ہے تو یہ اس کا پہلا وقت ہے اصر کی جتنا پہلا پڑھیں گے وقت کے بعد یہ افضل ہے جیسے کہ حدیثیں کتاب کے اندر آئیں گی جب پیلا پر اس کے اندر آ جائے گا تو یہ وقت اچھا نہیں ہے بہتر نہیں ہے گویا کہ آپ مکروح وقت میں چلے گئے لیکن ایسا نہیں کہ پیلا ہونے کے بعد نماز نہیں ہوگی جیسے حدیث میں آگے حدیث آئیں گے کہ جب تک سورج روب نہ جائے تب تک اصر کی نماز کا وقت ہے اگر ایک راکات کا بھی وقت باقی ہے تب بھی وہ نماز وقت پہ ادا ہوگی لیکن وہ اچھا وقت نہیں ہے جو اصر کسی کا ہو گیا کوئی سو گیا یا کسی وجہ سے تو اس آدمی کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جو بجان بوجھ کر کے کرے گا تو وہ کیا ہے آدمی گنے گار ہوگا اور حدیث کی مخارفت کرے گا تو اصر کی نماز کے پہلے وقت کی تاقید کی گئی ہے جیسے کہ حدیثیں آئیں گی اسی لیے تفصیل کی یہاں پر ضرور نہیں ہے وقت و وقت الاصر مالم تسفر شمسو اور اصر کا وقت جب تک سورج زد نہ ہو جائے تب تک رہتا ہے یعنی افضل وقت وقت و صلاحة المغرب مالم یقی بشفقو اور مغرب کا وقت جب تک شفق غائب نہ ہو جائے شفق سرخی کو کہتے ہیں شفق کا منع کیا ہوتا ہے سرخی اللہ کے رسول نے یہاں بیان فرمایا کہ مغرب کا وقت جب تک کہ سرخی غائب نہ ہو جائے اپتداء وقت کہاں سے شروع ہوتی ہے سورج ڈوب ہو جائے جب سورج ڈوب جائے گا تو یہاں سے مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا اور انتہاں شفق کے غائب ہونے تک تقریباً سورج کے غائب ہونے کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد پونا گھنٹا یا آدھا گھنٹا چاریس پینسیس منٹ کے برابر یہ سرخی باقی رہتی ہے لیکن مغرب کا وقت اللہ کے رسول کو جبریلہ امین نے پہلے ہی وقت میں پڑھایا تو افضل یہ ہی ہے کہ ہمیشہ مغرب پہلے ہی وقت میں پڑھی جائے جیسے کہ حادثیں آئے گی کہ نواز کے بعد اپنے سیر کی نشانات کو دیکھتے تھے لیکن آخری وقت کب تک ہے جب تک کہ سرخی غائب ہے تب تک اگر آدمی نواز پڑھا ہے مغرب کی وہ وقت میں آدھا ہوئی اور یہ سرخی تقریبا آدھا گھنٹہ پہنسیس چالیس کے مہبین رہتی ہے ایک جنگل میں ہم لوگ گئے تھے تو سرخی کو یہ دیکھا کتنا منٹ باقی رہتی ہے تو تقریب پونہ گھنٹہ چالیس کی قریب گرم یہ سرخی باقی تھی تو جمہور علماء کی یہاں شفق سے مراد کیا ہے سرخی ہے آناف کی یہاں سرخی کے بعد ایک سفیدی ہوتی ہے یعنی آپ اگر دیکھیں گے مغرب کے بعد سرخی جو نظر آتی ہے لالا پن تو یہ سب کو واضح کہیں سی بھی آپ کو دیکھا دے گی اس کے غائب ہونے کے بعد کچھ سفیدی نظر آتی ہے تقریبا وہ بھی دس منٹ باقی رہ دیئے دس منٹ پندرہ منٹ کے قریب قریب تو آناف کہتے ہیں کہ کیونکہ شفق کا معنی دو ہے ایک ہے سرخی اور ایک ہے سفیدی دیکھیں لوگت میں جو مشہور ہے وہ کیا ہے سرخی ہے عرب کیا جو استعمال ہیں وہ زیادہ سرخی کی معنی میں اگر جو سفیدی کی معنی بھی استعمال ہوئی ہے تو جو معروف اور مشہور لوگت ہو اس کو استعمال کیا جائے گا بلکہ اس کے شواہد کیلئے کچھ آثار ہیں صاحبہ کرام کے کہ انہوں نے کہا شفق سے مراد حمر ہے کہ وہ سرخی ہے اسی طرح کسی نے کسی کی کپڑے کو دیکھا جو لال تھا کہا کہ یہ شفق کی طرح ہے اسی معلومہ کہ شفق جو مراد ہے اہل عرب کیا اکثر وہ سرخی ہے تو آناف کرتے ہیں کہ شفق سے مراد کیا ہے سفیدی ہے تو سرخی کہا ہے بہنے کے بعد دس منٹ اور باقی رہتا ہے کس کا مغرب عوقت ہے لیکن اکثر جمہور علماء کا قول اسی طرح لوگت کے شواہد اس بات پر دلیل لیا ہے کہ شفق سے مراد کیا ہے سرخی ہے نہ کہ سفیدی اگرچہ وہ بھی لوگت میں اس کا معنی ہے لیکن لوگت کا معنی ایسی ہی جو چاہے لے رہے ایسا نہیں ہے بلکہ جس پر دلائل ہوں گے قرائن ہوں گے وہ شریف میں معنی لیا جائے گا نہ کہ ہر کوئی معنی ورنہ اس طرح سے بہت سارے معنی ہیں اگر اس کو لی جائیں گے تو کہاں سے معنی کہاں چاہا جائے گا اور مغرب کا وقت جب تک کہ شفق گائب نہ ہو جائے اور اشاہ کا وقت رات کے درمیانے آدھے وقت تک ہے اشاہ کا وقت اب اشاہ کا اپتدائی وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے شفق گائب ہونے سے شفق گائب ہوئی سرخی گائب ہوئی یہاں سے اشاہ کا اول وقت شروع ہو گیا کب تک رہتا ہے اس سسلے میں اہل علم کی دور آئے ہیں ایک یہ ہے کہ وقت اشاہ الانس فلائل حدیث میں ہے کہ اشاہ کا وقت آدھے رات تک ہے آدھے رات بارہ بجے مانے یا جو بھی جیسے گرمی یا صدی کا مصابہ ہوتا ہے بارہ بجے مانے میں صاحب کی طرح پر بارہ بجے یا ساڑھا بارہ بجے جو بھی وقت بنتا ہو آدھے رات کا تو یہ اشاہ کا وقت ہے اشاہ کا آخری وقت ہے اور اشاہ کو موقع کر کے پڑھنا ایک تیاہی حصہ گزر جائے رات کا آباد پر پڑھنا یہ افضل ہے جیسے کہ اللہ کا سنہ ایک موقع پر اشاہ کو موقع کیا اور کہا کہ اگر میری عمت پر مشکت نہ ہوتی تو میں اشاہ کا یہی وقت پڑھنا لیتا تو نمازوں کو اول وقت پڑھنا یہ افضل ہے لیکن اشاہ کو موقع کر کے پڑھنا یہ افضل ہے گویا کہ یہ سے مستثنہ ہے لیکن جہاں پر جماعت ہو پہلے وقت پڑھ رہیے تو ہمیں پہلے وقت پڑھنا جائیے جہاں پر لوگ اکٹھا ہوں تو صد میں کیا ہے موقع کر کے پڑھنا جائے ہم موقع کر کے پڑھیں جیسے جہاں کا ماؤل ہو جیسے یہاں پر اشاہ کی نماز موقع پڑھتے ہیں نو پچاس پر کیا ہے اشاہ کی جماعت ہے اور کل امجانات کی وجہ سے ساڑھے گیار بجا ہم لوگ نماز پڑھیں تو یہ جہاں جماعت کا اتصفہ ہو لیکن جس گاؤں میں لوگ پہلے پڑھ کر سوچاتے ہوں جماعت سے تو وہاں پر جماعت پڑھنا افضل ہے کوئی کہا کہ نہیں میں نماز کو اشاہ کو موقع کروں گا تاکہ سواب زیادہ میں نہیں اپنے آپ سے نہیں جماعت کے ساتھ اگر موقع ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اپنے آپ سے موقع کے جماعت سے لنکر پڑھنا درست نہیں ہے تو رات کا آخری جو وقت ہے وہ رات کا کیا حیث ہے آدھا حیث ہے یعنی آدھی رات تک یہ ایک کول ہے دوسرا کول ہے کہ نہیں اشاہ کا وقت جب تک تلو ہے فضل نو تب تک کیا ہے اشاہ کا وقت باقی ہے یعنی آگر کسی دو بجے پڑی تب بھی وقت میں ہدا ہوئی افضل وقت نہیں ہوا کیونکہ آپ نے تیہا ہی اسے کے بعد کہا کہ یہ بہتر وقت ہے اور اسی طرح جو حدیث ہے کہ آدھی رات تک ہے اس کا مطلب کہ آدھی رات سے پہلے پہلے جو افضل وقت ہے اس کے بعد جو وقت ہوگا اگر ہم اس کو مانے بھی کہ اس کا وقت فجر سولے فجر تک رہتا ہے تو بھی وہ افضل وقت نہیں ہے تو بھی افضل وقت نہیں ہے کیونکہ اللہ کسی دو تحدید کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے تو اس حدیث کو لے کر کے بعض علماء نے کہا کہ عشاء کا آخری وقت وہ آدھی رات تک ہے اس کے بعد اگر نماز آدھا ہو رہی ہے عشاء کی تو وہ کیا ہے قضا ہوگی آدھا نہیں ہوگی لیکن دوسری حدیث ہے جب تک کہ دوسری نماز کا وقت نہ ہے تب تک وہ کیا ہے اس کا وقت ہے یعنی مفہوم ہے یہ حدیث کیا پہلی نماز کا آخری وقت اسے نماز کو شروع ہونے سے پہلے ہاں تو یہ اس سے فجر کی نماز کے مستثنہ ہے اجما کیونکہ فجر کی آخری وقت کیا ہے صورت کا تلو ہونا یہ اجما ہے زہر تک نہیں ہے لیکن باقی نمازوں میں دوسری عوقات کے پہنچنے دکھ لیکن عشاء میں اکثلاف ہے آدھی رات یا فجر تلو و فجر تک دونوں قول اہلین موجود ہیں دونوں پر آدھی سے ہیں واللہ عالم لیکن بظاہر آدھی رات تک بھی کول کیا ہے کول کبھی ہے پہلے اس کو مکمل کر لیں ایک منٹ بس وقت صلاة صبح میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور قیمتی بھی سوال ہے جو کچھ میرے پاس اس کو بارے معلومت ہو بیان کروں گے وقت صلاة صبح میں اور صبح کا وقت یعنی فجر کی نماز کا وقت تلو و فجر سے لے کر جب تک کہ سورج تلو نہ ہو جائے افضل وقت فجر کی نماز کیا ہے اندر میں پڑتے تھے یعنی تلو و فجر کی بات پہلے وقت میں پڑتے تھے لیکن جب تک سورج تلو نہ ہو جائے نکل نہ جائے تب تک اس کا وقت ہے اگر ہم نے پڑھ لئی سورج نکلنے سے پہلے تو نماز کیا ہوئی ادا ہوئی قضاء نہیں ہوئی لیکن پہلا وقت افضل ہے پہلا وقت افضل ہے جیسے کہ بعد کی آدھیسوں میں اس کا اشارہ آئے گا تو یہاں پر مزید تفصیل نہیں کر رہے کیونکہ بعد میں اس طرح کی آدھیس آ رہی ہے وہاں پر تفصیل گئے گا اور ٹائم بھی ختم ہونے جا رہا ہے تو یہاں پر اس حدیس میں پانچ نمازوں کے اوقات بیان کی گئے ہیں زہر کی نماز کا پہلا اور آخری بیان کیا گیا ہے پھر اصر کا آخری وقت مغرب کا آخری وقت عشاء کا بھی آخری وقت ایک اور کی موافق اور فجر کا آخری اور پہلا طلوع فجر سے لے کر کے اور طلوع فجر کیسے ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے آدھیسیں آ رہی ہیں تو وہاں پر بیانا ہوگی انشاءاللہ لال آپ کیا کہنے زہر مصر واللہ عالم اس کے اعتبار ایک حد تک کر سکتے ہیں لیکن یہ حتمی نہیں ہے کیا حتمی نہیں ہے جو افسر طریقہ ہے وہ ہم سورج کو دیکھیں جو نشانی بیان کی گئی ہیں ہاں تو اسی لئے کیا ہے مجبوری ہے کیا ہے ورنہ اس تقویم کے اندر کچھ نہ کچھ معمولی فرق رہتا ہے خاص کہ روزے رکھنے میں اور اس میں کیا ہے طلوع فجر میں تقویم میں کچھ نہ کچھ فرق رہتا ہے یعنی مصر میں میں تھا تو ہمارے ایک شیخ مصطفیٰ دوی تھے اللہ ان کو جزائے خیر دے تو ان کے پاس بھی اس طرح سوال آیا تو جو لوگ زیادتوں اگر میں رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا تقویم میں مثال کی طرح پر روزہ بند ہوتا ہے یا طلوع فجر کا وقت جو ہے وہ دیا ہوا ہے پہلے اور جو طلوع فجر ہوتی اس کی بعد پندرہ منٹ کے بعد یا فجر کا نماز وقت بھی طلوع فجر کا وقت دیا ہوا ہے مثال کی طرح پر پانچ پر مثال کی طور پر حالانکہ تولے فجر پانچ پچیس پر یا بیس پر ہو رہا ہے تو اگر کوئی کیوں کہ اگر کسی نے تولے فجر سے پہلے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوئی تو اس طرح پندرہ بیس منٹ کا فرق رہتا ہے اس طرح سردیوں اگری میں بھی فرق رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ فرق تو رہتا ہی ہے اسی طرح بھی ہماری یہاں بھی یہ ٹائم ٹیبل جو آپ بتا رہے ہیں کلینڈر وغیرہ میں تو اس میں بھی دیکھا گیا اصل کا وقت جو تھا جو نیٹ پر دیا ہوا تھا وہ الانگ ہے کلینڈر میں دیا ہوا وہ بھی کسی کے اعتماد پر بیانہ بنایا گیا تھا تو وہ بھی غلط تھا دونوں میں کیا ہے بہت فرق دار تو اس سے معلوم ہوا تھا کہ یہ سب اندازی چیزیں ہیں آدمی سب سے پہلے جو شریطیں بتایا اگر وہ نہیں ہے تو اس پر کیا اعتماد کر سکتا ہے ایسا نہیں کہ اس پر اعتماد نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک شکل ہے یعنی اعتماد کرنے کی لیکن سب سے پہلے آدمی کیا اس کو دیکھیں اللہ عالم زوال یعنی جب بیچ آسمان میں سورج ہو سب کہیں پر کیا ہے کچھ جگہوں پر ایک چیز سمجھنے ضرورت ہے جب جب کیا ہے سورج بیچ آسمان میں ہوتا ہے تو بات جگہوں پر خط استیوا یا ایسا کچھ کہتے ہیں اس کے حساب سے بات جگہوں پر جیسے اس کا سایہ ہے اس کی نیچے ہی ہے کچھ بھی اتنا نکلا وہ نہیں ہے سایہ بیچ آسمان میں سورج ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس کا سایہ ہے سایہ اس کو اصلی کہتے ہیں کیا ہے تو وہ اصلی سایہ نہیں مراد ہے جب سورج زائل ہوگا کس کی طرف مائل ہوگا پچھم کی طرف مغرب کی طرف وہاں سے لے کر کے آدمی یا کسی بھی چیز کا سایہ اس کی مثل ہوگا تب تک کیا ہے زہر کا وقت رہے گا تو زوال کے باتے یہ سایہ ادھر منتقل ہوگا سورج کے ڈلنے کے بعد تو وہ کیا ہے کہ سورج کے ڈلنے کے وقت نماز کو قائم کرو یعنی ہوئی زہر کا وقت تو سورج مائل ہوگا تو کیا ہے زہر کا وقت شروع ہو جائے گا ہاں برابر کسی بھی چیز کیا ڈبل اسی چیز کے ڈبل سایہ ہو جائے ہاں اور زہر کا وقت باقی وہ سکتے جزاک اللہ خیر انشاءاللہ